قل انما آنا بشارم مثلکم یوہا علیہ کہہ دو کہ میں میں تم جیسا ہوں یہی تو ہے نا میں تم جیسا ہوں یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھے سے ہو عجیب کمال ہے عجیب کمال ہے بھائی یہ ضرور تھا سمجھو لیں یہ ضرور تھا کہ میں تم جیسا لیکن یہ نہیں تھا کہ تم بھی مجھے سے لہموں کا لہمی عالی دموں کا زمی عالی نفظوں کا نفصی عالی روحوں کا روحی عالی روکے رہنہ انتا ملنی روکے رہنا رسول نے کہا میں تم جیسا یہ نہیں کہا کہ تم مجھے سے نہیں کہا ہے نا اور اب سنو اس طرح آئیس کو علی کے کندے پہ حاضر رکھے کہنے لگے لحموں کا لحمی یا علی یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے دموں کا دمی یا علی یا علی تمہارا خون میرا خون ہے عظم قادمی یا علی یا علی تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں نفسوں کا نفسی یا علی یا علی تمہارا نفس میرا نفس ہے روح کا روحی یا علی یا علی تمہاری روح میری روح ہے مسلو کا مسلی یا علی یا علی تیری مثال میری مثال ہے انتا منی وانا من تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا ایک ہی ہے پ Приش تاریخ انسانیت میں جس کے لئے رسول نے کہا کہ تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا پھر سننا لہمو کا لہمی یا علی دمو کا دمی یا علی عظمو کا عظمی یا علی نفسو کا نفسی یا علی روح کا روحی یا علی نسلو کا مثلی یا علی کتنی مطبع رسول نے یا علی کہا شے بار بیدار وجوہ ہے نا گن رہا ہے وجوہ بقائدہ ایک حدیث میں ساری دنیا کی حدیثیں جمعہ پر کے بیانی کر رہا ہوں پیغمبر نے ایک وقت میں ایک وقت میں چھے مطبع یا علی کہا مختلف مختلف جگہوں کی روایتیں جمعہ پر کے بیانی کر رہا ہوں ایک روایت میں ایک روایت میں مطبع پیغمبر نے چھے مطبع یا علی کہا ہم نے آج کے مسلمان کے پوچھا بھئی یہ غلفے جو ہیں کہنے لگا پیارے رسول کی سنت ہے ہم نے کہا یہ آنکھوں میں سرما کہا پیارے رسول کی سنت ہے ہم نے کہا یہ قخزے کے برابر دارئی کہا پیارے رسول کی سنت ہے ہم نے کہا یہ چکھنے کے وچہ پا جاما کہاں پیارے رسول کی سنت ہے ہم نے کہا یہ میسوات کہاں پیارے رسول کی سنت ہے خدا کی ختم آج کا مسلمان قابل مبارک بات ہے کہ پیارے رسول نے جی ایک حضار پر ایک پہلے جو کر دیا آج کا مسلمان تو کیے جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی سنت ہے تو میں مسلمان کے آج جو کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ایک روایت میں چھے مرتبہ یعنی کہا تو میں مولا سمجھے نہ سائی سنت ہی سمجھے سائی ایک مطلبہ تو یعنی کہنے یعنی میرے رسول نے کہا کس نے نہیں کہا یعنی کس نے نہیں کہا یعنی بتاؤ جب حسین اتنے ہنے مدیرے درمانہ ہوئے تو جب گلدے نا پر سوار ہوئے تو یعنی کہنے سوار ہوئے کیا سمجھتے ہو اس میں مبارک کو سمجھتے کیا ہو اور جب حسین نے اکبر کی لاج اٹھائی پجاری کہتے اٹھائی تھی